اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں سب لوگوں کا آئی ہو سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ایک اور بہت خوبصورت سے بلوگ کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کو لکھا رہی ہوں بہت خوبصورت سے فارم جس کا نام ہے سی ٹی فارم میں بھی آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ کیسے لکھا ہوا ہے اور یہ ہے فارم اجمان میں مجھے نہیں یاد لیکن آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو ایزی لی مل جائے گا تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے ہم لوگ یہاں پر دو سے تین بار پہلے بھی آ چکے ہیں بہت ہر بار مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں آنا کیونکہ یہاں کا انوارمنٹ بہت ہی پرسکون ہے تو یہ ایک چھوٹی سی کینٹین جو کہ آئی تنگ ابھی بند بھی ہے اور یہ چھوٹی سی شاپ بھی ہے یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ کراپس ملیں گی اور ڈومیسٹک اینیملز بھی ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بچوں کا پلی اریا بھی ملے گا بہت خوبصورت سا بہت چھوٹا سا پیارا سا بنا ہوا ہے یہ فارم ہاؤس سوری فارم فارم ہاؤس نہیں ہے یہ صرف فارم ہے تو میں بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتی بھی جاؤں گی تو سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں برڈز کے کیج کی طرف جو کہ سٹارٹنگ میں ہی رائٹ سائٹ پہ بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کے اپوزٹ سائٹ پہ پلی اریا بھی ہے وہ بھی میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہاں کی جو مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ایک تو سکون بہت ہے اور پھر آپ لوگ یہاں پہ آکے نیچر کو بھرپور انجوائی کر سکتے ہیں یہاں آکے ایک پلیچ کیسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے جو لوگ نیچر لور ہیں میری طرح تو وہ لوگ یہاں پہ ضرور آئیں دیکھنے کو یہ چھوٹا سا پیارا سا بنا ہوا ہے دیکھنے میں لیکن جو لوگ نیچر کو بھرپور انجوائی کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ بیسٹ جگہ ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ کروپس بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بٹ ابھی مجھے ان لوگ ان کروپس کے نام نہیں معلوم کیونکہ نام یہاں مینشن نہیں تھے تو اس لئے مجھے نہیں آئیڈیا ہے کہ یہ کونسی کروپس ہیں بٹ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گی اور سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو میں ٹری دکھا رہی ہوں یہ بہت خوبصورت سا تھا اور اس کا فلاور دیکھیں آئیڈون نو کہ یہ کونسیٹ کی اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا تو میں بھی آپ لوگوں کو اب لے کے جلتی ہوں بچوں کے پلے ایریا کی طرف جو کہ چھوٹا سا پلے ایریا ہے لیکن بچیں یہاں آکے دیفنیٹلی انجوائی کریں گے تو یہاں حفظہ بھی بہت انجوائی کری تھی رائٹس کری تھی اور سلائڈنگ بھی تھی یہاں پر چھوٹا سا خوبصورت سا ایک بنایا ہوا ہے انہوں نے پلے ایریا اور ساتھ ہی پلے ایریا کے بنا ہوا ہے ایک چھوٹا سا پیارا سا ٹیوب ویل یہ دیکھیں آرہی ہے نا ویلیج کی سی فیلنگ مجھے تو یہاں آگے بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ ہی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا بنائے ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایک لک آرہا ہے بہت فریشنس سی فیلنگ تھی یہاں پر ابھی میں آپ لوگوں کو آگے اندر لے کے چلتی ہوں اور یہ جو اس کا راستہ انہوں نے بنایا اتنا خوبصورت سا دکھ رہا تھا بلکہ بہت فریشنر والا جو ہے وہ احساس تھا اور میں بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس کی کراپس بھی دکھا دوں گی اگر آپ لوگوں کو پتا ہے یہ کس چیس کی کراپ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کومن باکس میں پہلے جب ہم یہاں آئے تھے تو تو یہاں پہ میں نے رائس کی دیکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز بھی تھی گرین چیلیز لگی بھی تھی پالک تھا ڈیفرنٹ کراپس تھی اور اب جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ سیزنز کے حساب سے یہ لوگ لگاتے ہوں گے اور یہ دیکھیں ای تنک یہ یا تو باجرہ ہے یا پھر جوار اس طرح کا کچھ ہے لیکن مجھے شیور نہیں ہے کہ یہ ہے کیا اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا اور بس آپ لوگ صرف اس کی بیوٹی کو انجوائی کیجئے نیچر کو انجوائی کیجئے بہت ہی خوبصورت سا تھا اور ساتھ ہی یہاں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بہت خوبصورت سا مور لیکن کلاسز تھوڑے سے کلین نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ صحیح سے کیپچر نہیں ہو رہا تھا تو یہاں پہ دومیسٹک انیملز جیسے میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا کہ یہاں پہ دومیسٹک انیملز بھی ہیں تو بھی اب میں آپ لوگوں کو اس ایریا کی طرف بھی لے کے چلتی ہوں ساتھ ساتھ تو ساتھ ساتھ آپ لوگ نیچر کو بھی انجوائی کیجئے اور اگر یہاں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور یہاں کا وزٹ کیجئے آئی خوبصورت سا لگے گا تو یہاں کی کراپس کو انجوائی کرتے ہوئے ہم لوگ آگئے تھے دومیسٹک انیملز کی ایریا کی طرف اور یہاں جو سب سے پہلے ہمارا استقبال کیا تھا اس کو صورت سی گائے نے کیا یہ بہت ڈیفرنٹ یہاں پر آپ کو کاؤز ملیں گی اور ہر نسل کی ملیں گی تو یہاں یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی موبائل کو آگے کیا تو یہ آئی تینک اس کو بھوگ لگی ہوئی تھی تو یہ فوراں آگئی اور میں پیچھے ہٹ گئی کیونکہ ایسا نہیں کہ بس یہ میرا موبائل ہی لے لے تو پھر میں آپ لوگوں کو کلی ویڈیو کیسے بناتی تو خیر یہ تو تھی ایک مزاق کی بات اور یہ دیکھیں یہ ہے پولٹری ایریا اور یہاں آپ کو ڈیفرنٹ ہینڈ ملیں گی ہر طرح کی تھی تو یہاں آکے بچے بہت انجائی کر رہے تھے اور بچوں کو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی چیزیں کتنی پسند ہوتی ہیں تو جو لوگ اس چیز کو انجائی کرتے ہیں جو لوگ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں تو ایم شور ان لوگوں کو بھی یہ جگہ اچھی لگی گی تو بس اس کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا گوڑ کا اور یہ دیکھیں میرے آتے ہی میں جیسی آگے بڑی یہ فوراں آگے آگئی اور مجھے ویڈیو بنانے میں بڑی مشکل ہوئی آپ لوگوں کے لئے کیپچر کرنے میں بٹ الحمدلیلہ میں نے اس کو کیپچر کر لیا تھا اور جیسے ہی میں اس کو کیپچر کر رہی تھی تو وہ سامنے سے ایک اور جو ہے وہ گوڑ آ رہی تھی تو میں نے جلدی سے اپنا کیمرہ ہٹایا موبائل کا کیونکہ آئی تینک یہ لوگ بھوک لگ رہی تھی انہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ آ کے ان کو اپنے ہاتھ سے کھلا بھی سکتے ہیں بٹ جس ٹائم ہم لوگ آئے تھے اس وقت ان کا فیڈنگ ٹائم نہیں تھا تو ہمیں یہاں کے جو کیر ٹیکر ہیں انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ ابھی ان کو اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کھلائیے گا کیونکہ فیڈنگ ٹائم ختم ہو چکا ہے ان کا تو یہ دیکھیں یہاں پر اور ڈیفرنٹ کاؤز ہیں یہاں پہ بہت ساری کاؤز ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہورس بھی تھا جب ہم پہلے آئے تھے بٹ ابھی نہیں تھا تو ابھی بس فیلحال یہی ڈومیسٹک انیملز تھے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے اور یہاں آ کے آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ فریش ویجیٹیبلز بھی مل سکتی ہیں آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں بٹ جیسے میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں دکھایا تھا کہ وہ کینٹین اور شاپ بنتی تو آئی تھنگ کہ ٹائم یا تو آؤٹ ہو گیا ہوگا یا پھر ابھی جیسے میں نے آپ کو دکھائیے کروپس ابھی اتنی بڑی نہیں ہیں کہ ان کو کاٹا جائے یا ان کو سیل کیا جائے تو آئی تھنگ کہ یہی وجہ تھی کہ شاپ بھی بنتی اور کینٹین بھی بنتی تو بٹ یہاں آ کے آپ ویسے بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ویسے جب ہم لوگ پہلے آئے تھے تو بہت ساری یہاں پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز بھی لگی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی ایک دو فریش بھی تھی اور ساتھ ساتھ آپ اس کو خود سے جب توڑتے ہیں تو اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے تو گائز یہ تھا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پیارہ سا نیچر سے بھرپور ولوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا تو اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ و تعالی پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا ہم سب کو دعا میں آج رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ